اسلام علیکم لازلین آپ دیکھ رہے ہیں تو ارین ویلوگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اس بوہر خان آج کے ویڈیو بہت ہی انٹریسٹڈ ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کے لیے ایک خاص ویڈیو لے کے آئے ہوں جو اس سے پہلے شاہد آپ نے کبھی نہ دیکھی ہوگی یہ وہ جگہ ہے اور وہاں کے منظر ہیں جو گولرہ شریف کے پاس ہیں یہ عبادی گولرہ شریف کے پاس کی ہے اور جہاں پہ ابھی میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں یہ ہے قائدہ اظم ہسپیٹل قائدہ اظم ہسپیٹل کے ساتھویں فلور پہ کیا ہو رہا تھا جب میں گیا وہاں پہ ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے دراصل بات کچھ اس طرح کی تھی کہ میں ایک پیشنٹ تھا اس کے ساتھ گیا وہاں پہ اور مجھے ذہن میں ویسے ہی آیا کہ یار میں اوپر جاؤں کیفے میں جب میں کیفے میں پہنچا وہاں پہ چوتھا فلور تھا چوتھے فلور پہ کیفے بنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی مسجد بنی ہوئی تھی تو میں نے پہلے جا کے کیفے میں وہاں سے چائے وغیرہ پی اور ساتھ پہ سٹیو وغیرہ کھائی اس کے بعد میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں ایک چیر سے دوسری چیر پہ اٹھ گیا جیسے ہی میں وہاں پہ گیا وہاں سے آگے مجھے وینڈو نظر آئی وہاں پہ وینڈو جب نظر آئی تو میں آگے وینڈو کے پاس چلا گیا وہاں سے جب میں نے نیچے کا منظر دیکھا اور نیچے مجھے کچھ خاصی چیز ایک نظر آئی جس وجہ سے میرا دل اور دماغ کام کرنا چھوڑ گئے تو میں نے کہا یار ابھی یہ واپس آئیں تو میں پھر اس کو جلتی سے ادھر ایک ویڈیو شوٹ کر لیتا ہوں جیسے ہی میرے دماغ میں ایک ایڈیا آیا اور اس کے بعد میں نے فوراں اپنا موبائل کا کیمرہ آن کیا اور ویڈیو شوٹ کرنا شروع کر دی دیکھتے ہی دیکھتے میں نے سوچا کیوں نہ اس چیز کو میں زوم کروں جب میں نے اس کو زوم کیا تو مجھے دور سے دو بچے باگتے ہوئے نظر آئے ایک پل کے لیے تو مجھے ایسا لگا کہ یہ بچے کہیں اور باگتے ہوئے جا رہے ہیں جب میں نے دیکھا زوم کر کے تو اس زوم میں ان دونوں کی ہاتھ میں گیلن پکڑے ہوئے تھے اور گرمی بھی بہت شدید قسم کی تھی اور پاس ہی ان کے ایک گاڑی بھی گزری ہے یہ گاڑی سیدھی آگے روڈ کو اسی روڈ پہ چلتے چلتے آگے چلی گئی مگر چھوڑیں اس چیز میں میرا دھیان نہیں تھا میرا دھیان صرف بچوں پہ تھا تو اس وجہ سے میں بچوں پہ زیادہ فاکس کر رہا تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو لائک کر دو چینل پہ نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر دو اور ایک پیارا سا کمٹس کر کے بتاؤ آپ کو آج یہ ویڈیو کیسی لگی ہے میں تو اپنی طرف سے بہت ہی زبردست ویڈیو بناتا ہوں اور آپ لوگوں کے لئے کچھ نہ کچھ اچھا لے کے آتا ہوں مگر آپ لوگ کی کچھ لائک نہیں کرتے ہو کچھ کمٹس نہیں کرتے ہو جس کی وجہ سے میرا دل ٹوٹ جاتا ہے اور میں ویڈیو زیادہ نہیں بنا پاتا ہوں اور میں اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں موسیقی